بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہومیپیتک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس میں ڈرائی کف یعنی خوشک خانسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ہومیپیتک میں اس کا علاج دوستو خوشک خانسی جو کہ پھپڑوں میں سوزش گلے میں خوراش الرجی جس کے ویسے پیدا ہو جاتی ہے اور بغیر بلگم کے خانسی آتی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ باز کا بخار بھی ہو جاتا ہے سکرائب کیجئے ہومیپیتک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہومیپیتک ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میڈیسن جو کہ خوشک خانسی میں ہومیپیتک میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس میں نمبر ایک پہ بیلہ ڈونا بیلہ ڈونا میں گلے میں خراش گلے میں در اور خوشک خانسی جو کہ بار بار آتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ باز کا بخار بھی ہوتا ہے بیلہ ڈونا تیس طاقت میں پانچ کترے دو گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر برائیونیاں تیس طاقت کا استعمال کریں اور اس وقت جب آپ کی خانسی خوشک ہو اور اس کو حرکت سے یعنی چلنے فرنے سے اس میں تکلیف آتی ہو یعنی بڑھ جاتی ہو تو ایسے میں آپ برائیونیاں کا استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا برائیونیاں کا طریقہ استعمال اس کے پانچ کترے ایک گھنٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا بیلا ڈونا اور برائیونیاں کو آپ باری باری بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی پانچ کترے بیلا ڈونا کے دن میں تین دفعہ اور پانچ کترے برائیونیاں کے اس کو بھی دن میں تین دفعہ لینے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر خوشک خانسی کے ساتھ پشاب کا نکل جانا پایا جائے تو وہاں پہ آپ کاسٹیکم کا استعمال کر کے اس سے بہت فائدہ لے سکتے ہیں اگر خوشک خانسی اور گلے میں خراش گلے میں تکلیف درد اور اس کے ساتھ یعنی خانسی کے ساتھ پشاب کا نکل جانا پایا جائے تو وہاں پہ کاسٹیکم بہت فائدہ مند دوائی ہے کاسٹیکم کا طریقہ استعمال پانچ کترے دو گن پانی میں دن میں چار دفعہ لینے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر خوشک خانسی بچوں میں آ رہی ہو تو وہاں پہ آپ کیمو ملہ کا استعمال کر کے بچوں کے خوشک خانسی کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں دوستو یہ تین ایسی میڈیسن جو کہ خانسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ اس کا استعمال کر کے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے وسلام